سلام علیکم دوستو ایک اور وہ لوگ میں آپ لوگ کا سوابت ہے آج میں آپ لوگ کو دوستو نظام الدین لے کر آیا ہوں یعنی گلی کا جو مرکز ہے نظام الدین یہاں پر پوری دنیا بھر کے اندر سے جماعتیں آتی ہیں اسی کی آپ لوگ کو زیارت کر رہا ہوا ہے یہ میرے پیچھے آپ لوگ گوڑ کی بھی کرتے ہیں گوڑ لگا ہوا ہے یہاں پر نظام الدین اولیا بھی ہے مرزا کالی کو یہاں پر مزار بھی ہے وہ سب آپ لوگ کو دکھاؤ گا یہ جو راستہ ہے دوستو یہ نظام الدین کی طرف ہی جاتا ہے بھی آپ لوگ کو لے کر چلیں گے لیکن پہلے دوستو شیکنج بھی پی لیتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے شیکنج بھی ہماری آ چکی ہے شیکنج بھی پیتے ہیں تو چلیے دوستو اب اندر کی طرف چلتے ہیں نظام الدین مرکز کی طرف یہی راستہ جاتا ہے اور یہ جو دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دکانیں لگی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی دکان کے آگے جو ہے وہ کالین وغیرہ میٹ وغیرہ بچھائی ہوئی ہیں یہ جو ہے وہ سب کو آواز مارتے ہیں اور چپل وغیرہ جوتے وغیرہ نکلوا لیتے ہیں اور اس سے یعنی آپ لوگ سے یہ پچاس سو روپے تار لیں گے تو اس سے اچھے ان کی آپ آواز یہ جب آواز دیتے ہیں تو نہ ہی سنیں سیدھے آپ لوگ چلتے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ رونک ہو رہی ہے ابھی سب اندر سے آپ لوگوں کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں بنگلے والی مسجد جس کو دلی مرکز بھی کہا جاتا ہے نظام الدین کا مرکز ہم یہی پر آ چکے ہیں یہ آپ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہی بنگلے والی مسجد ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا بھی ہے بنگلے والی مسجد یعنی یہ دلی مرکز نظام الدین ہے اور یہی وہ مرکز ہے جو کہ پوری دنیا بھر کے اندر مشہور ہیں یہاں پر کافی زیادہ رونک رہتی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پر صرف جماعت والے ہی نظر آئیں گے اور کافی یہاں پر دکانے ہیں کھانے پینے کی اور یہ اس کا جو ہے مہن گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دلی مرکز نظام الدین کا یہاں پر دنیا بھر کی جماعتیں آتی ہیں تو وہ مندر آ چکے ہیں مرکز کے یہ آپ مرکز کا اندر کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جوتے چپل وغیرہ رکھی جاتی ہیں یعنی نیچے ٹویلیٹ باترو مغیرہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ادھر وضو کرنے کے لیے ہوج بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وضو کر رہے ہیں اور جس میں مچھلیا وغیرہ بھی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے یعنی نیچے جو ہے وہ پورا فریش ہونے کا بنے رہا ہوا ہے چپل وغیرہ رکھنے کے لیے اب اوپر آپ لوگوں کو لے کر چلیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مسجد کے اندر کا نظارہ بیان چل رہا ہے مولانا کا اور کتنی ساری جماعتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ دوستو وہ ہیں جو ٹائم لگا کر اپنا آتی ہیں یا پھر یہ جماعت میں جاتی ہیں تو پہلے مرکز نظام بندین آتے ہیں وہاں سے ان کو راستہ بتایا جاتا ہے کہاں پر جانا ہے چلیے اب نیچے کی طرف چلتے ہیں یعنی تین چار منزل ہے اور تین چار منزل میں اسی طرح کے فلور ہیں الگ الگ جگہ پر جماعتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور بیان چلتا رہتا ہے کہیں پر تعلیم چلتی رہتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دوستو بیان چل رہا ہے اور جماعت بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو یہ پورے ورڈ کا مرکز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سے پوری دنیا بھر کے اندر دین کا تبلیغ کا کام چلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ مرکز ہے جو کہ دلی مرکز نظام الدین کے نام سے جانا جاتا ہے یہی اس کا مین گیٹ ہے اور دوستو یہ جو رستہ ہے یہ درگا کی طرف جاتا ہے یعنی نظام الدین مرکز کی برابر میں ہی درگا بھی ہے اور مزار بھی ہے مرزا غالب کا اور یہ سائیڈ کا نظارہ ہے اس بگلے والی مسجد کا چار منجل ہے شاید یہ منجل عمارت اور فلال صبح کے دس بج رہے ہیں ہم یہاں پر آئے تھے مرکز نظام الدین دیکھنے کے لئے خاص طور سے اور ہمیں یہاں پر وہی چیز دیکھنے کو ملی کس طرح سے پوری دنیا بھر کے اندر دین اور تبلیغ کا کام چلا ہے بہت کچھ ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملا مرکز کے اندر بہت ساری جماعتیں فلال ہیں ایک الگ ہی یہاں کا محول ہے آپ بھی ضرور یہاں پر ایک بار ویزٹ کریے تو دوستو سبھی چیزیں یہاں کی زیارت بغیرہ میں نے آپ لوگوں کو کرا دی ہے اب یہاں سے جو ہے باہر نکلتے ہیں چلتے ہیں یہاں سے نظام الدین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہی سے دوستو ہم باہر نکلتے ہیں یہاں جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے یہاں پر نظام الدین ہے اس کی بھی میں نے آپ لوگوں کو کرا دی ہے اور کتنی بھیڑ ہے یعنی رات دن یہاں پر جماعتیں وغیرہ ہی رہتی ہیں یعنی جماعتیں تو ان سب کی ہسٹری میں آپ کو بتا چکا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ لوگ پسن آیا پسن آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے